السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ہومجینئس اور نون ہومجینئس پیڈیز کے بارے میں پڑھیں گے ہومجینئس اور نون ہومجینئس کی پرابلمز کو سول کرنے سے پہلے اس کی ڈیفنیشن کو انڈسٹانٹ کرنا ضروری ہے پارشل ڈیفنیشن کو ہم نے کلاسیفارڈ کیا ہے ہومجینئس اور نون ہومجینئس جس کو ہم ان ہومجینئس بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن کے طرف جائیں گے کہ وہ کون سی پارشل ڈیفنیشن ایکویجنز ہیں جو ہومجینئس ہوتی ہیں اور کون سی جو ہیں وہ نون ہومجینئس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ڈیفنیشن کے طرف چلتے ہیں پارشل ڈیفنیشن ایکویجن آف اینی آرڈر آرڈر کوئی بھی ہو پارشل ڈیفنیشن ایکویجن کا وہ اس کالڈ ہومجینئس ہوگی اگر وہ کیا کیا کنڈیشنز ہیں اب دیکھیں اف کے بعد اب اس ڈیفنیشن میں جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں سب سے پہلے جو آپ کے سامنے وہ کنڈیشن ہے کیا ہے اس کے میں آپ کو ہائلٹ کر دیتا ہوں ڈیپنڈنٹ ویریبل اینڈ اٹس ڈیریویٹیو اور اس کے ڈیریویٹیو ڈیپنڈن slots یا اس کے ڈیریویٹیو وہ کیا ہونے چاہیے کنٹین ہونے چاہیے ایوری ٹام آف پی ڈی پی ڈی کی ہر ٹام میں پی ڈی کی جتنی بھی جو بھی آپ کے پاس پارشل ڈیفنیشن ایکویجن ہے اس میں جتنی بھی ٹرم ہے اس ہر ٹرم میں ڈیپینڈر ویریبل ہو یا پارشل ڈیریوٹر موجود ہو ادروائیس ایٹ اس کارڈ ان انہوموجینیس پارشل ڈیفرنشل ایکویجن تو یاد رکھیں کہ پارشل ڈیفرنشل ایکویجن کسی بھی آرڈر کی ہو یہاں پہ دیکھیں اینی آرڈر جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کوئی بھی آرڈر ہو پارشل ڈیفرنشل ایکویجن کا اس پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ایچ ٹرم ہر ٹرم جو ہے وہ کنٹین ہونی چاہیے ڈیپینڈر ویریبل پہ یا اس میں کیا ہو ڈیریوٹر انوالب ہو یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز انوالب ہونا ضروری ہے یا تو ڈیپینڈر ویریبل آ جائے یا ڈیریوٹر آ جائے تو ہموجینیس کے لیے یہ آپ کے سامنے کنڈیشن کیا ہے ڈیپینڈر ویریبل اور اس کے ڈیریوٹر جو ہے وہ ہر ٹرم پر مشتمل ہو ہر ٹرم میں ڈیپینڈر ویریبل آ جائے یا ڈیریوٹر موجود ہو تو وہ ہوموجینیس ہے اگر اس پہ یہ کنڈیشن فلفل نہیں ہوتی تو وہ پھر ہمارے پاس کیا ہو جائے گی انہوموجینیس ہو جائے گی انہوموجینیس کو ہم نون ہوموجینیس بھی کہتے ہیں آپ کے سامنے ابھی میں نے یہ ڈیفینیشن ایکسپلین کی اب اگزیمبل کے طرف چلتا ہوں کلاسیفائی دی فالونگ پارشل ڈیفرنشل ایکویجنس ایز ہوموجینیس اور انہوموجینیس کلاسیفائی کر دیں ان کو کہ ان میں کون سی ہوموجینیس ہے اور کون سی انہوموجینیس ہے میں یہ پارشل ڈیفرنشل ایکویجن دی گئی ہے یو ٹی ایکول ٹو فور یو ایکس ایکس یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو کنڈیشن ہے وہ کیا تھی ہوموجینیس کے لیے ڈیپینڈر ویریبل یو کہ ڈیپینڈر ویریبل جو یو ہے یہاں پہ ڈیپینڈر ویریبل اس ایکویجنس میں یو دیا گیا ہے ڈیپینڈر ویریبل کوئی بھی آجائے یو آجائے وی آجائے و آجائے کچھ بھی آجائے تو یہاں پہ میں ڈیپینڈر ویریبل یو کی بات کر رہا ہوں تو ڈیپینڈر ویریبل یو یا پارشل ڈیریویٹیو ہر ٹرم پہ مجتمل ہو then ہم اس کو ہوموجینیس بولیں گے دیکھیں یہ ڈیریویٹیو ٹ کے لحاظ سے لیا ہوا یا ڈیریویٹیو ایکس کے لحاظ سے دو مرتبہ لیا ہوا ہے تو جو اگر ڈیریویٹیو بھی ہو تو میں نے کہا ہر جتنی بھی اس میں ٹرمز کتنی ہیں دو ٹرم ہیں اور دونوں ٹرم میں ان دونوں میں سے آپ کا ڈیریویٹیو انوالف ہے تو یہ کنڈیشن تو فلفل ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ والی ایکویجن جو ہے کیا ہے ہوموجینیس یہ ہوموجینیس ہو چکی ہے میں اس کو انڈلائن کر دیتا ہوں اب چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف بی پارٹ دیکھیں یہاں پر یہ جو پارچل ڈیفرنشل کیویجن پارٹ بی میں دی گئی ہے یو ٹی ایکول ٹو یو ایکس ایکس پلیس ایکس کنڈیشن کی طرف چلیں تو اس کنڈیشن میں ڈیپینڈر ویریابل یا ڈیریویٹیو ایچ ٹرم میں ہونا چاہیے یہاں پر ٹوٹل ٹرم کتنی ہیں یہاں پر تھری ٹرمز ہیں اور ہر ٹرم میں آپ کو ڈیریویٹیو نہیں مر رہا نہ ڈیپینڈر ویریابل مر رہا ہے دیکھیں یہاں پر یہ جو فرس ٹرم آپ کے پاس ہے یہاں پر ڈیریویٹیو تو موجود ہے یہ سیکنڈ جو ٹرم ہے یہاں پر بھی ڈیریویٹیو موجود ہے سو اس کی وجہ سے تو یہ والی ایکویجن پھر کیا ہو گئی نون ہوموجینیس تو یہ نون ہوموجینیس ہوگی اس کو میں انڈرلائن کر دیا ہے یہ نون ہوموجینیس اب چلتے ہیں جی اس کے پارٹ سوی کی طرف سی پارٹ میں دیکھیں یہاں پر یو ایکس ایکس پلس یو وائی وائی ایکوال ٹو ٹوٹل ٹرمز جو ہیں وہ دو ہیں اور دونوں میں ڈیریویٹیو انوالو ہے تو یہاں پر میں نے کیا کہا تھا ڈیریویٹیو انوالو ہو یا ڈیپینڈنٹ ویریابل انوالو ہو ایج ٹرم میں تو پھر وہ ہوموجینیس ہوتی ہے یہ جو میں آپ کے ہائیلیٹ کر رہا ہوں یہاں پر دیکھیں پارٹی میں یہ جو آپ کے پاس ہے یو ایکس پلس یو وائی ایکوال ٹو یو پلس فور اب اس میں ٹرمز چک کریں تو لیفٹ ہنڈ سائیڈ پہ میرے پاس دو ٹرم ہیں رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ میرے پاس دو ٹرم ہیں تو یہاں پہ کنڈیشن جو ہے وہ کنڈیشن پھر میں ایکسپلین کر دینا چاہتا ہوں کہ ایج ٹرم انوالو ہونے چاہیے ڈیپینڈر ویریبل یا اس کے ڈیریویٹر پہ تو یہاں پہ ڈیریویٹر لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں انوالو ہے ایج ٹرم میں رائٹ ہنڈ سائیڈ میں جو یہ یو لکھا ہے دس از ایڈیپینڈر ویریبل سو اس فور کی وجہ سے یہ جو ہماری ایکویجن ہے دس از ای نون لینئر یہ نون لینئر بن چکی ہے تو یہ آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ جو ایکویجن ٹوٹل فور ڈسکس کی ہیں اس کو دیکھیں کہ فرسٹ اے تھی وہ ہوموجینئیس سیز آلسو ہوموجینئیس بٹ بی این ڈی آر نون ہوموجینئیس یہ نون ہوموجینئیس ہیں آج ہم نے ہوموجینئیس اور نون ہوموجینئیس پارشل ڈیفرنشل ایکویجن کا پڑا ہے تو یہاں تک میں آپ کو ایکسرسائز میں سے کوئیسٹن بتا دیتا ہوں جو آپ نے سال کرنے ہیں تو ہم ان کوئیسٹن کی طرف چلتے ہیں ایکسرسائز 1.2.1 اس کا کوئیسٹن نمبر ایک فائنڈ دی آرڈر آپ نے آرڈر فائنڈ کرنا ہے اس کے آل پارٹس کرنے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹو لینئر اور نون لینئر آپ نے چکنگ کرنی ہے اس کے بھی آل پارٹس کریں گے اور کوئیسٹن نمبر تھری ہوموجینئیس ان ہوموجینئیس پارچل ریفرنشل ایکویجن آپ نے چک کرنی ہے تو اس کے بھی آپ نے آل پارٹس کرنے ہیں اگر کسی بھی کوئیسٹن میں پرابلم ہو تو ہماری ویک میں ایک لاس زوم پہ ہوا کرے گی تو وہاں پہ آپ لائیو مجھ سے ڈسکشن کر سکتے ہیں اب نیکس لیکچر میں ہم سلوشن آف پی ڈیز پڑھیں گے چاہے وہ ہوموجینئیس ہو نون ہوموجینئیس ہو اینی آرڈر کچھ بھی ہو اس کا سلوشن کس طرح سے فائنڈ اوٹ کریں گے کیا کیا ٹکنیکس یوز کریں گے وہ ہم اگرے نیکس لیکچر میں پڑھیں گے تب تک کے لئے جا چاہتا ہوں اللہ حافظ